مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر انیل اگروال یہ دنیا میں بہت وچتر ہے اس میں بہت ساری طرح کی بیماریاں ہیں بہت ساری حرکتیں لوگ جانبوج کرتے ہیں کچھ حرکتیں لوگ بیماری کے وشی بھی توکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو الگ الگ کیسے پہچانا جائے یہ ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے جسے کچھ ویدوان لوگ ہی پہچان پاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آدرش لوگ ہیں یا بہت اچھے پہنچے ہوئے ویدوان لوگ ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو پہچان پاتے ہیں یا ڈاکٹر ان چیزوں کی بیماریوں کو بھی پہچان پاتا ہے تو ایسی چیزوں کے لیے یا تو سائیکلولیسٹ بہت اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے یا پھر جو ہمارے باقی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سب بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے تو اس طرح کی ایک میں آج آپ کو بیماری بتاتا ہوں جو لگے گی تو ایسے کی جیسے شاید وہ جان بوجھ کر کر رہا ہو کہ جس طرح کئی بار آپ نے دیکھا ہو کوئی ویکتی گھر کے اندر ہمیشہ یہ کمپلینٹ کرتا ہے آج سب جی کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے ارے آج تم نے نمک زیادہ کر دیا ہے یا کبھی کہے گا کہ اس کے اندر تو مرچے زیادہ ہیں یا کبھی کہے گا کہ اس کا اندر سمیل ہی الگ ترکی آ رہی ہے سب جی کے اندر یا گھر میں الگ ترکی سمیل آ رہی ہے جبکہ باقی لوگ کہتے ہیں بھی ایسے تو کوئی سمیل نہیں آ رہی ہے یا پھر اس سے کچھ اور چیزیں دکھائی دیں گے گھر کے اندر اسے دکھائی دیں گے کوئی بھوث پریت تو نہیں گھوم رہا ہے یا اس کو الگ الگ ترکی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس طرح کی اس کو یہ confusion ایک mind کے اندر بنا رہتا ہے اس کی memory کے اندر بھی الگ ترکی disturbance رہتی ہے کہ اچھا نہیں وہ میں اس دن اس سے ملا تھا وہ تو وہ ویکتی تھا باقی لوگ جو اس کے آس پاس اس دن تھے اس کے پاس وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو وہ ویکتی ملا ہی نہیں اس دن لیکن وہ کہتا ہے نہیں ملا تھا تو اس طرح کی confusion اور اس طرح کی چیزیں پھر کئی باری لوگ سوچتے ہیں یہ آدمی تو جان بوچ کر ایسی جو ہے اوٹ پٹانگ باتے کرتا ہے اور پھر اس سے تھوڑا بہت لوگ ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کئی باری وہ ویکتی جو ہے کسی ویکتی کو پہچان نہیں پاتا ہے مان لے جو وہ شادی میں گیا ہے اور اس کے پتنے کسی اور ویکتی سے بات چیت کر رہی ہے اور اس کو لگتا ہے یہ تو وہ ویکتی نہیں ہے جو کہ اصل میں وہاں ہوتا ہے پھر اس کو لگتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا کوئی دوست ہو پھر وہ وہیں پر ہی اپنے مند میں ہی کچھ تانہ مانا بنتا ہے دماغ کے کچھ لینے ویچار لاتا ہے اور اس سے وہاں لڑنے پہنچ جاتا ہے جب اس سے لڑنے پہنچتا ہے تو لوگ کے تحر بھائی اس سے کیوں لڑ رہے ہیں بات سمجھ آنے لگتی ہے یہاں ایسا ہے تو پھر وہ کچھ اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے کہ نہیں میں تو نشے میں تھا میں نے دھرو زیادہ پی لی تھی مطلب اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کچھ الگ طرح کی باتیں وہ بنانے شروع کرتا ہے جبکہ وہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو پہچان ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ ساری حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں جبکہ اس ساری حرکتوں کے پیچھے ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں اپیلیپسی اب آپ کہیں گے اپیلیپسی کیا رہے ہیں اپیلیپسی میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اپیلیپسی میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہر جرک لگانے لگتا ہے پھر وہ نیچے گر جاتا ہے پھر وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کے موہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اسی کو ہم اپیلیپسی بولتے ہیں نہیں لیکن جو میں نے یہ ساری باتیں اوپر بتائی یہ بھی ایک طرح کی اپیلیپسی ہی ہوتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں ٹیمپورل لوگ اپیلیپسی یہ ہمارا جو ٹیمپورل لوگ ہوتا ہے مطلب یہ جو حصہ ہوتا ہے جسے ہم ٹیمپل بولتے ہیں اس کے کسی ایک حصے کے اندر الیکٹیکل اپلسیج الگ طرح سے نکلنے شروع ہوتی ہے اور ایک بہت چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے جیسے ہم مائنر اپیلیپسی بھی بول دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں الٹ لوگوں میں ہی مطلب بیچ سے لے کے پچاس وش کیا یوں کہ بیچ کے لوگوں کے اندر ہی اس طرح کی اپیلیپسی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر ہم جیسے ہمیں دو طرح کی اپیلیپسی پتا ہوتے ہیں ایک پیٹٹ میل اور ایک گرینڈ میل تو یہ پیٹٹ میل سے ملتی جلتی ہے لیکن پیٹٹ میل نہیں ہوتی ہے تو اس لئے اس سے بلکو اس کا علاج بھی لگترہ صحیح کرنا پڑتا ہے اور علاج سے یہ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے علاج کو مطلب یا پہلے بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ECG کا سہارہ لینا پڑتا ہے EEG سوار ECG نہیں EEG الیکٹرو انسیفلو گرام اور اس کی سائطہ سے ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنے میں اور یہ واسطہ میں اپیلیپسی ہے یعنی یہ سارا کچھ پتا لگ جاتا ہے اور ایک کیرفول طریقے سے اگر ہم اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو ٹیمپورل لوگ اپیلیپسی کا مریج ہے نہ کہ یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا دماغ خراب ہے یا کچھ اور باتیں ہیں ایسی باتیں نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کا اگر ہم پروپر ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں گے تو پورتیا ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو بہت دعائیں دیں گے تو ان باتوں کا آپ دھیان رکھو گے تو اپنے سوسائیٹی کو بہت اچھا بنا پاؤ گے تو آر دوستوں میں اپنی مانی کو یہیں ورام دیتا ہوں دھنے واد پھر ملیں گے